اسلام لوگوں کے ناظرین کیمرو میں نینایت علی کے ساتھ افتخار حسین انجم آج ہم پہنچے ہیں فیالونگ ریوریجن جہاں پہ آغا باکر الحسینی کی جانب سے جو پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا اور اپنی مدد آپ جو ہے بلستان کی جو حوام نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے اس پروجیکٹ کے سایٹ پہ ہم پہنچے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ تین کلومیٹر ابھی تک کمپلیٹ ہے اور سات کلومیٹر انشاءاللہ مزید آگے تعمیر ہوگی فیالحال یہاں پہ صرف اور صرف روٹ بنایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس سال کے انٹا گیا اگلے سال تک انشاءاللہ اس پہ چار بھائی ساڑھے پانچ کا یہاں پہ پکی کول بنے گی اور ہمارے ساتھ ٹھیکدار موجود ہیں بختیار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں باقی چیزیں ہم ان سے جانیں گے اور بڑا اچھا اچھی ٹولمنٹ ہوئی ہے اور کب سٹرڈ کیا تھا بختیار صاحب یہ کام کام تو دراصل یہاں سات تاریخ ہوا تھا سات اگسکو نا سات اگسکو سات اگسکو سات اگسکو اپتیتا ہوا تھا بیچ میں تقریباً کوئی چیز سات دن کام سروی کے وجہ سے بند تھا کیونکہ ہم نے پراپر سروی کرنا تھا تو وہ سروی کیا تو پراپر کام جو ہے نا ہم نے آج سے چاہلو کیا پیر آج سے یہ پراپر کام ہوں گے سروی کے مطابق ہم نے سروی کیا اس کے ساتھ ساتھ روڈ اور ہماری ساتھ انشاءاللہ یہی پروگرامیک روڈ کام پورا بنا دیں گے اور دو ڈائی کلیمیٹر کا چینل کا بھی بندو بس ہے دو ڈائی کلیمیٹر کام چینل کا بھی کودائی کر دیں اچھا چینل کی خودائی بھی ابھی شروع کر رہے ہیں چینل کا بھی کودائی ہم شروع یہ نہ لیتاک ہم جب پہنچائیں گے نا پھر ایک مشین آگے روڈ کا کام کر رہے ہیں دوسرا مشین پیچ سے چینل پہ لگا دیں گے ابھی یہاں تک یہ روڈ بنا ہے تو یہ کتنے فٹ کا بنا ہے آپ لوگوں نے روڈ تو اس کا اس طرح ہے کہ یہ آرٹ پوٹ روڈ ہے آرٹ پوٹ اس کے ساتھ چینل ہے نا اس میں جو روڈ ہم نے بنا ہے ان کے ساتھ چینل کا بھی کودائی ہوا ہے نا ساتھ ساتھ پہلے ہم زمین پلان کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر چینل کا کودائی چالو کر دیں گے مگر روڈ ہے آرٹ پوٹ آرٹ پوٹ روڈ ہے اور آرٹ پوٹ چینل کا کودائی ہے نا چینل کا کودائی آرٹ پوٹ ساتھ پہ جو ہے دو ایک شویٹر ساتھ کام کر رہے ہیں دو ایک شویٹر کام کر رہا ہیں اور آپ رکنے پہ مزدوروں کا تمہر خال مقام نہیں ہے آپ درائیورس کا کام ہے سارا مشیندری کا کام ہے نا تو مزدوروں کا تو پھر انشاءاللہ اگلے سیزن چالو گے اگلے سیزن مرکز کی جانب سے یہاں پہ کوئی انسپیکشن کے لیے یا کوئی منیٹرنگ کے لیے کوئی ٹیم بھی یہاں پہ وزیٹ کرتی ہیں ہاں کرتی ہیں وہ آتی ہیں ابھی جو یہ بھائی صاحب ہیں یہ مہندی صاحب یہ بھی مرکز کے طرف سے ہیں مرکز کے طرف سے ایک دو دن میں ان کا جو ہے نا پورا ٹیم بھی آنے والے ہیں ان کا اپنے انجینئر یہ سب کو جانے والے ہیں دو یا تین دن میں وہ بھی آ جائیں گے آپ کو یہاں پہ سردی یا برباری کے وجہ سے یہاں پہ کوئی مشکلات تو نہیں ہے سردی تو ہے بس کیا کرے گزارہ کر رہے ہیں جو جو لیبر ہیں یہ تکنے ہیں سردی میں کام نکالتے ہیں آپ کا بیسیکلی تعلق ہاں سے ہے ہمارے بیسیکلی تعلق دیر سے ہیں ہاں پر دیر سے ماشاءاللہ یہاں پکی کول بنانا یہاں لازم ضرری ہے یہاں پکی کول اس لئے لازم ہے نا اگر کچھی کول ہے تو پر پانی سارا زمین جذب کر رہا ہے نا یہاں پکی کول اس لئے لازم ہے اور پکی کول یہ دو چاروں طرف سے بن پڑتا ہے اوپر سے بھی اس کے چھت ہو جائے گی کرنا ہے کیونکہ یہاں بار باری زیادہ ہوتا ہے گریشر جب آ جاتی ہے گوشٹی کے وجہ سے یہ پھر بن ہوتے پھر مشکلات ہو جاتی ہے پانی کا اچھا لازٹ ٹائم آگا کر سب کب تشریف لائے تھے آپ آئے ہیں کبھی ان اب باکی جسی رو میں آئیتے ہیں اور تکریبا میرے حیال میں پچیس چھوی سارا گز کو ہی تھا بعد انہیت بھائی کیا سمجھتے ہیں آپ کو کئی سمچ ہو رہے ہیں آپ کو. کا کافی خوشی بھی یہ کام دیکھتے ہیں آب میرے خیال میں کول ہی بنائیں تو بہتر ہوگا اس پر روڈ کو بگنے جائیں تو بہتر ہوگا کیا خیال ہے آپ کا کول بھی ہے کسی حد تک فیزیبل لیکن یہاں پہ سرویز ہوئے ہیں تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ کون سا کول بہتر رہے گا یہاں پہ بکا کول بنانا ہے یہاں پہ ایک پربازل تو یہ تھا کہ یہاں سے کوئی تین فٹ کا کوئی پائپ گزارنا ہے جی جی وہ کول والا سسٹم تو بہتر تو ہے بہرحال اس پہ ایکسپینس زیادہ ہے اچھا سر یہ سروی ہوئی تھی نا یہاں پہ پہلے ایک سروی ہو تھی اس کے بات کیا تھا کہ کوئی ڈیجیٹل سروی کی گئی ان دونوں میں کیا فرق آیا ان دونوں میں کتنا فرق تھا ان دونوں میں انہوں نے عام سروی جو کیا تھا نا کسی کسی جگہ میں کوئی ساتھ آٹھ دس بٹ کا یہی پرقہ تھا کہ وہ نہیں چیتا یہ اوپر آیا ہوئی نا کیونکہ یہ ڈیزائن بھی اس کے ساتھ پر ڈیزائن بھی بن رہے نا وہ ڈیزائن نے اس طرح بنائی کہ پھر کل پانی کا نکلنے کا کوئی مسئلہ نہ بنی نا تو اس لئے تو ہم نے ڈیجیٹل سروی کی اثارا تو ابھی یہ جو جتنی کام ہم کر رہے ہیں آج سے جو چال ہوا تھا یہ ڈیجیٹل سروی پہ چال ہوا تھا اس سے تقریباً چار پانچ دن ہم نے کام یہ سروی کے بان کیا تھا کہ پھر دوبارہ ہمارے لئے فاری نہ بنی نا تو آج سے جو کام ہم نے چال ہوا ہے یہ ڈیجیٹل سروی کے مطابق انجمن امامیہ کے جانب سے ہمارے ایک سپرائزر ہے ہاں پہ تائنات کیے گئے ہیں جناب مہدی صاحب کو ان کا تعلق ست پارہ سے ہے مہدی بھائی کیا حال ہے جو ہے جناب اچھا کیسے آپ پر امید ہیں کیسے چل رہے کام جی 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 ہم بالکل پر امید ہیں ہم اس لئے پر امید ہیں ایک تو آغاز صاحب نے خود یہ زمداری لیا ہوا ہے دوسری بات میں نے پہلے بھی ارس کر چکا ہوں ہمارے اس پروجیٹ کے لئے اتنے اچھے ٹھکدار ملے ہیں جو دن رات دن رات اپنی محنت اس پر لگائے ہوئے ہیں جی صبح سات بجے سے شام آزان کے قریب تک یہ کام جاری رہتا ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس سال ہم اس روڈ کو جو ہے زیادہ زیادہ ہم قریب تک لے جائیں گا آخری فنیشنگ پوائنٹ تک مچھ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پر دو ایسٹلٹر کام کر رہی ہیں لیکن دو مزید بھی آ رہے ہیں مزید بھی آ رہے ہیں جو چینش والی بڑی دو ایسٹلٹر انشاءاللہ وہ بھی اسی حفتے تک انشاءاللہ یہاں پہنچ جائیں گی پھر دو ایسٹلٹر اس پہاڑ کے اس سائیڈ پہ کام کریں گے دو ایسٹلٹر اس پہاڑ کریں گے تو انشاءاللہ یہ اس سال تک آگے لے جائیں گے اچھا ناظرین آج یہ 3 سپٹمبر 3 سپٹمبر 2023 کی آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں یہ ایکس ویشن یہاں پر چل رہی جیس وقت یہاں پر جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہاں پر کہتے ہیں جی سات فٹ تک یہاں پر کھدائی کی جائے گی اور جس کا لیول برابر کیا جائے گا اور ڈیجیٹل سروے کے مطابق جی پیس سیسٹم کے تھرو یہ سروے ہوئی ہیں جس کے تحت یہاں پر سات فٹ کھدائی ہوگی اور 3 کلومیٹر اب تک یہاں پر روڈ بنا ہے اچھا سر یہ بلاسٹنگ کا آگے جو پڑی ہے نا پتریلی زمین ہے تو یہاں پر بلاسٹنگ کے کیا ایڈیا ہاں سر یہ جب روڈ پہنچیں گے نا تو پھر ہم دیکھیں گے اگر وہ پتر ساتج جیک امر مسین کے ساتھ اگر ہو جاتا تھا ٹھیک ہے اورنا پھر بلاسٹنگ کرنا پڑتی اچھا سر دوسری چیز ہے کہ آج سپٹمبر کی تین تاریخ آگے تو سردیاں شروع ہونے والی ہیں نا دوسری میں تو ابھی بھی آج بھی اچھی خاصی بارشیں ہوئی ہیں تو سردیوں میں مسائل تو نہیں ہوں گا آپ کے ساتھ نہیں انشاءاللہ ہم نے تو اپنا پلائن اس طرح بنائے کہ جب یہاں بڑا بارے تک ہم کام کر رہے ہیں سائے گا پورا اکتوبر بھی ہمارے پلائن ہے کہ ہم پورا اکتوبر یہاں کام چلائیں نا اچھا پانی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک کے خدشے یہ ہے کہ یہاں پہ جون جولائی آگست تک یہاں پہ پانی ہوتا ہے اس نالے میں اور آگے سپٹمبر اکتوبر کے بعد یہاں پہ پانی بلکل لیول کم ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے آپ کی کہہ رہا ہے جی ظاہری بات ہے یہ بروف پگلتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے ابھی بروف نہیں ہے اس وجہ سے پانی کم ہوا ہے لیکن ہمیں جس ٹائم پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس ٹائم اس میں بہت سارا پانی ہوتا ہے ایک دفعہ ڈہم بر جائے یہیں ان کا مقصد ہے تو ڈہم تو کم سے کم ہے ایک دفعہ ہم بر سکیں گے اس سے اس پانی سے ہاں پانی کے مقدار تو کافی زیادہ ہے اگر یہ کول بنے تو ڈہم ڈہم تو برے گا اور بھی ضروریات پورے ہوں گے انشاءاللہ ہم جون میں گئے ہیں جو پہلے سروے کرنے کے لئے ہم گئے تھے تو اس وقت ہم پانی کراز کر نہیں سکتے ہیں اتنا زیادہ پانی ہم میں آئیتے ہیں جون میں ابھی کم ہوا ہے لیکن دو سے ڈائی مہنا جو ہے یہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا اس کو کیوسک میں جو اس کی پیمائش کی گئی تھی کم کیوسک اور کس حوالے سے کوئی بتایا جا رہا تھا اس کا میکسیمم کیوسک کے حساب سے کیا گیا تھا یہ ایک سو ستر کے حساب سے کیا گیا تھا اچھا پیک ٹائم پر جو گرمیو میں سب سے زیادہ ہوتا ہے ایک سو ستر جو کم ٹائم پر ہوتا ہے اچھا کم سے کم اچھا یہاں پر کوئی مینی ڈیم کا بھی کوئی ایڈیا بتا رہا ہے آگے جہاں پر ڈائیوٹ ہوگا زیرو پوائنٹ پر یہاں پر کوئی مینی ڈیم ٹائپ کوئی بنایا جا رہا ہے تھکدار صاحب ہاں جی وہاں اس طرح ہے کہ مینی ڈیم اس لئے ان کے لئے اس طرح بناتے ہیں کہ ادھر سے جب ملو آتے ہیں جو کچھرہ آتے ہیں یہ مینی ڈیم میں وہ کچھرہ بیٹ جاتے ہیں جو ریت آتے ہیں پتر آتے ہیں پھر اس میں ایک گیٹ لگ جاتے ہیں کیونکہ جب وہ بر جاتے ہیں تو پھر اس کے ذریعے سے اس کا سپائی ہوتے ہیں اگر وہ مینی ڈیم نہ بنا دے تو پھر یہ سارا جو جو جنہ جتنے ریت ہیں وہ تو پھر چینر میں آتے ہیں پھر چینر با جاتے ہیں اس کے لئے تو یہ ادھر بنا کام بہت تیزی سے جاری ہے انشاءاللہ دوہزار چوبیس کے انٹ تک عوام کو خوشخبری ہر حال میں ملے گی دوہزار چوبیس کے انٹ تک یہاں پانی رویڈ ہوگا جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ہوگا اچھا جی عوام سے بھی یہیں گزارش ہے کہ چندہ مہم میں برپور اپنا حصہ ڈالیے گا ماشاءاللہ سے بری اچھی چندہ مہم یہاں پہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا یہاں پہ انجمن تاجران کی جانب سے برپور ایک مہم کا آغاز کیا جا چکا ہے بلکہ چل رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ناید بھائی احمد چو صاحب یہ انہوں نے کافی محنت کرے ہیں اس کے علاوہ ان کے پورے ٹیم ہیں جو دن و رات محنت کر رہے ہیں اور چندہ جمع کر رہے ہیں اللہ ان کی توفقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور عوام کو اس پروجیکٹ پہ زیادہ سے زیادہ چندہ دینے کی توفق اعنایت فرمائیں آپ کے مونٹین لائف چینل کے وسطت سے ہم یہی گزارش کریں گے برچڑ کے اس بہت اہم پروجیکٹ پہ اپنا حصہ ضرور ہے یہ ہماری سکردو شہر کی بقا کی جنگ ہے تو برپور ہمیں حصہ ڈالنا چاہیے اور اس مہم کا برپور ہمیں حصہ بننا چاہیے اچھا سر اس پر آپ کے ایکسپرٹر کا ڈیلی خرچہ کتنا آتا ہے سر اس کا پیول کا خرچہ جو ہے گینٹے کا یہ تقریباً پینٹس سو چار ہزار روپے اس کے گینٹے کا اپنا خرچہ آتا ہے سرے پیول کا پیول کا اس کا گینٹے کا تقریباً چار ہزار خرچہ تو یہاں پہ مینٹیننس کے حوالے سین کے کیا ہے ان کی مینٹیننس بھی تجھے بزر رہی ہوگئی اس کی مینٹیننس کے لئے کیا ہے اس کا مینٹیننس کا یہ ہے کہ ہمارا اپنا رکشہ بے سکردو میں جو مینٹیننس کا مسئلہ پڑتے ہیں تو پھر ہم اپنا مکینہ کا اور جو سامان کا ضرورت پڑھ رہا ہے وہ اسلامباد سے ہم مانگواتے ہیں بائیئر مانگواتے ہیں کارگو کے ذریعے سے یہاں پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ کچھ زیارہ خودائی ہے باقی جگہیں ہم دیکھتے ہو آئے تھے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کا وجہ ہے کہ یہاں کا زمین کا لیول اوپر ہے اس سے لیول کے وجہ سے یہاں سات پوٹ کا خودائی آتا ہے یہ سات پوٹ کا خودائی صرف لیول کے روڈ کا پھر ان کے نیچے تقریباً پانچ پوٹ کا خودائی چینل کا خودائی آور بھی ہے مگر وہ آٹ پوٹ کے حساب میں ہے آٹ پوٹ کے حساب میں روڈ جا رہا ہے پھر آٹ پوٹ کے حساب سے جینل جا رہا ہے اس میں ایسے جگہ ہے کہ وہاں دس دس پوٹ کٹائی بھی ہے پاندر پوٹ کٹائی بھی ہے سب سے زیادہ کٹائی آئی گئے تو ابھی سروے جا رہی ہے سروے جا رہی ہے سروے جا رہی ہے ابھی تو ہم نے یہ کیم تک سروے کیا کہ صرف لائن آؤٹ کروایا تو ابھی سارا سروے کا کالکولیشن آ جائیں گے اس میں اس طرح ہے کہ تقریباً نو دس پوٹ تک کٹائی ہے اس میں پلنگ بھی ہے کٹائی بھی ہے اچھا ٹھائر سب یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں نے آٹھ اگست کو غالباً یہ کام شروع کیا تھا بلکل اور ایک مہنے نہیں ہوا اور ایک مہنے میں آپ لوگوں نے ایک مہنے سے بھی کم وقت میں جو آپ لوگوں نے چار کلومیٹر تک کپلیٹ کیا وہ دراصل بات اس طرح ہے کہ ہم نے اپریٹر بھی ڈبل رکھی ہوئے ہمارے مشین جب صبح جیسے سٹارٹ ہو جائیں گے تو شام ساتھ آٹھ بجے تک یہ بن نہیں ہوتے ہیں اپریٹر ڈبل ہے جب ایک سٹارپ لنچ کیلئے جاتا ہے تو دوسرا مشین پرچھا جاتے ہیں صبح جیسے ہم مشین سٹارٹ کر کے سات بجے ہمارے مشین پر پہنچتے ہیں تو ڈیلی ہمارے دس گھنٹے گھنٹے بارہ گھنٹے ہم کام کر رہے ہیں اور اس صبح سے جیسے سٹارٹ ہو جائے تو شام تک پھر ہمارے یہاں چھوٹی کا سٹم نہیں ہے مشین بند نہیں ہوتا ہے بلکل یہ ڈیلی ہدا بارہ تیرے گھنٹے چل رہے ہیں اسی وجہ سے ہم نے کام رکھا پر آگر پر آگرس نکارا ہوا ہے اچھاڑک درس آپ یہ ہے تو اب بڑی ہائٹ پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں یہاں اور شہر میں کام کرنے میں فیول کنزمشن میں کوئی فرق آتا ہے یہاں اور شہر کے پیول میں کم از کم گھنٹے میں تقریباً دو ڈائی لیٹر کا اس کا پرخات آئے ہیں یہاں دو ڈائی لیٹر کا خرچہ زیادہ ہے یہاں اکسیزن کا مسئلہ ہے اکسیزن نہیں ہوتے ہیں مشین ہر وقت کل ریس میں چلانا پڑتا ہے تو اس لیے دو ڈائی لیٹر تین لیٹر اس کا گھنٹے میں ایوروز کا پرخات آئے ہیں اچھا آپ کا دوسائی میں کام کرنے کا تو یہ شاید مرخال میں پہلا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑا زوردست کام کیا ہے ایک مہینے سے بھی کم ٹائم پہ انہت بھائی جو آٹھ اگس کو کام سٹارٹ ہوا تھا پچیس دن میں چار کلومیٹر روٹ اب تک تیار ہوئی ہیں اچھا مہدی بھائی یہاں پہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو اکٹوبر کا مہینہ آپ کام کر لیں گے تو اکٹوبر تک آپ کتنا نکال سکیں گے ابھی ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے پھر اکٹوبر یہ تو موسم پہ ڈپینڈ ہے اگر موسم زیادہ خراب ہو نہیں میں کہہ رہا ہوں اکٹوبر کا مہینہ آپ کو مل جاتا ہے برو باری نہیں ہوتی ہے اکٹوبر کا مہینہ تک نہیں ہوتی تو کیا یہ کمپلیٹ ہوگا روٹ بن سکتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور کمپلیٹ ہوگا ابھی آپ لوگ خود سوچیں ہم نے کم ٹائم پہ جو ہے تین سے چار کلومیٹر کر لیا ہے گام تو دو مہینے میں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ناظرین پچیس دن میں اگر چار کلومیٹر ہوا ہے تو آگے چھے کلومیٹر رہتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے پاس اکٹوبر کا مہینہ اگر مل جاتا ہے اکٹوبر میں مہینے تک برو باری نہیں ہوتی تو انشاءاللہ مزید چھے کلومیٹر جو ہے وہ انشاءاللہ آسانی سے آگے دیکھنا ہے کہ وہ سخت چٹانے پہاڑی ہے تو وہاں پہ کٹنگ پہ کتنا ٹائم لگتا ہے یہ پھر وہ پھر ایریا دیکھنے کے بعد پھر پتا چلے گا لیکن اب تک جو سیچویشن ہے انشاءاللہ بڑی خوشاہین بات ہے اور بڑی زوردست پیشرفت ہوئی ہے اور بڑا تیزی سے دیکھدار صاحب کام کر رہے ہیں دیکھدار صاحب وانس اگین کہ آپ کو یہاں پر کوئی پرابلم تو نہیں ہے نہیں کوئی پرابلم نہیں انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا کام ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے چینل کے تھو انشاءاللہ پوری پبلک دیکھے گی اور آپ لوگوں نے بہت زبردست کام کیا ہے ہماری دعائیں اور ہماری نیک تمنہیں آپ لوگوں کے ساتھ پھر سکردو کے عوام کے لئے آپ کیا پیغام دیں گے سکردو کے عوام کے لئے میں یہیں پیغام دوں گا ناومیدی کفر ہے انشاءاللہ امید رکھیں اس پروجیکٹ کو ہر حال جیسے بھی حالات ہو حالات سے ڈرنا نہیں ہر حال اس کو اپنے پائے تکمیل تک ہم نے ضرور پہنچانے آگا صاحب کی حکم پہ سب نے لگ دیکھ کیا ہوا انشاءاللہ چھے کلومیٹر کا آگے رہتا ہے اور یہ کلیل ٹائم میں آٹھ اگس کو کام شروع کیا گیا تھا اور آج جو ہے وہ دو سبٹمبر تو کوئی غالباً کوئی پچیز دن میں چار کلومیٹر یہاں پر روڈ بنی ہے انشاءاللہ آگے دو مہینے سبٹمبر انڈ اکٹوبر دو مہینے اگر کام جالی رہتا ہے تو انشاءاللہ یہ چھے کلومیٹر بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا دو ایکسویٹر اس وقت کام کر رہی ہیں اگلے ہفتے تک دو ایکسویٹر سے مزید آئیں گے تو چار ایکسویٹر سے انشاءاللہ یہاں پر کام کر لیں گی تو آگے دو مہینے انشاءاللہ سبٹمبر انڈ اکٹوبر اگر دو مہینے کام ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس سال کے انڈ تک جو ہے یہ روڈ کمپلیٹ ہوگی اور پھر چینل کی تعمیر کا کام انشاءاللہ اگلے سال کے انڈ تک انشاءاللہ دو ہزار چوبیس تک مہدی بھائی دو ہزار چوبیس کے انڈ تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی یہ تھی جی ناظرین فیالونگ ڈائیورجن جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس تک کے اب تک کے اپ ڈیٹ انشاءاللہ آگے آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے سبٹمبر یا اکٹوبر کے انڈ تک انشاءاللہ انہت بھائی ہم کوشش کریں گے آخری جو مہدی بھائی کے ساتھ دوبارہ ایک ویلہ کھو جائیں ملہ کر لیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگبان تینکیو